اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سناؤں گی اس کا عنوان ہے بادشاہ اور وزیر کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس میں دس جنگلی کتے پالے ہوئے تھے اس کے وزیروں میں سے جب بھی کوئی وزیر غلطی کرتا بادشاہ اسے ان کتوں کے آگے پھینکوا دیتا کتے اس کی بوٹیا نوچ نوچ کر مار دیتے ایک بار بادشاہ کے ایک خاص وزیر نے بادشاہ کو غلط مشورہ دے دیا جو بادشاہ کو پسند نہیں آیا اس نے فیصلہ سنایا کہ وزیر کو کتوں کے آگے پھینک دیا جائے وزیر نے بادشاہ سے التجا کی کہ حضور میں نے دس سال آپ کی خدمت میں دن رات ایک کیے ہیں اور آپ ایک غلطی پر مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر لیکن میری بیلوس خدمت کے عوض مجھے آپ صرف دس دن کی محلت دے پھر بیلا شبہ مجھے کتوں میں پھینکوا دے بادشاہ یہ سن کر دس دن کی محلت دینے پر راضی ہو گیا وزیر وہاں سے سیدھا رکوالے کے پاس گیا جو ان کتوں کی حفاظت پر معمور تھا اور جا کر کہا مجھے دس دن ان کتوں کے ساتھ گزارنے ہیں اور ان کی مکمل رکوالی میں کروں گا رکوالہ وزیر کے اس فیصلے کو سن کر چھونکا لیکن پھر اجازت دے دی ان دس دنوں میں وزیر نے کتوں کی کھانے پھینے بھڑنے بچونے نہلانے تک کی سارے کام اپنی ذمہ لے کر نہایت ہی تندہی کے ساتھ سر انجام دئیے دس دن مکمل ہوئی بادشاہ نے اپنے پیادوں سے وزیر کو کتوں میں پھینکوا دیا لیکن وہاں کڑا ہر شخص اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ آج تک نہ جانے کتنے ہی وزیر ان کتوں کی نوچنے سے اپنی جان گوا بیٹے آج یہی کتے اس وزیر کے پیروں کو چھاٹ رہے ہیں بادشاہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور پوچھا کیا ہوا آج ان کتوں کو وزیر نے جواب دیا بادشاہ سلامت میں آپ کو یہی دکھانا چاہتا تھا میں نے صرف دس دن ان کتوں کی خدمت کی اور یہ میرے ان دس دنوں میں کھے گئے احسانات بھول نہیں پا رہے اور یہاں اپنی زندگی کے دس سال آپ کی خدمت کرنے میں دن رات ایک کر دئیے لیکن آپ نے میری ایک غلطی پر میری ساری زندگی کے خدمت گزارے کو پسے پوشٹ ڈال دیا بادشاہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اسی طرح وزیر کو ماف کر دیا پیارے بچو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہیں اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے اگر غلطی نہ کرے تو اسے فرشتہ کہا جاتا اس لیے اپنے غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے دوسروں کے غلطیوں کو ماف کرنا بھی سیکھے پیارے بچو اگر آپ کو ہماری ٹاپ لرننگ سٹوریز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے